دوستو نمشکار انڈیا نیوز پر سبھی درسکو کا سواگت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہی ماشیل پردیش میں جو برسات کا موسم ہے پوری طرح سے اپنی چرم سیمہ پر رہے اور شروع ہو چکا ہے پردیش موسم بیباگ دورہ پردیش میں اگامی ساتھ جولائی تک یلو لٹ یہاں پہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ یلو لٹ پوری طرح سے سٹیک یہاں پہ ثابت ہو رہا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیر رات سے جو لگتار پردیش کے بھی بین جلو سہید منڈی جلہ میں بارش ہو رہی ہے اس کے چلتے جو کھڑے ہیں وہ پوری طرح سے اوفان پر ہیں اس سمیں ہم موجود ہیں منڈی جلہ کے سندہ نگر میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گھانگل کھڑ کے سمیپ ہم موجود ہیں یہاں پہ جو سکیتی کھڑ ہے پوری طرح سے یہاں پہ اوفان پر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے اوفان پر ہونے کے چلتے بھاری ماترہ میں یہاں پہ پانی کھڑ میں پہنچا ہے جس کارن لوگوں کے لیے بھی آنے بالے سمیں میں خطر کی گھنٹی یہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہی پانی منڈی جلہ کے بل منڈل کے اور پہنچتا ہے جہاں پر کسانوں دوارہ ٹماتر کی کھیتی کی گئی ہے اور وہ ٹماتر کی کھیتی بھی اس پانی سے پربابیت ہو سکتی ہے کچھ دیر پہلے یہ پانی بھاری ماترہ میں یہاں پہ پہنچا تھا اور اب ہلکی اس میں کمی آئی ہے کیونکہ بارش اب تھوڑی رکنا شروع ہوئی ہے کیونکہ جس طرح سے دیر رات سے بارش ہوئی اس کی بجے سے تو سکے تکھڑ ہے پوری اوفان پر ہیں جلہ پر شاشن دوارہ لگتا ہے لوگوں سے اپیل کی جاری ہے کہ نہ دینالوں سے دور رہیں پہاڑی شیطروں میں ٹریکنگ نہ کریں کیونکہ پہاڑی شیطروں میں بھی لگتار خطرہ بنا رہتا ہے جو پہاڑیوں سے پتھر ہیں وہ گرتے رہتے ہیں جس کارن نقصان کافی جھیلنا پڑتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو سکے تکھڑ ہے پورے اوفان پر ہیں اور جو بارش کا کرم ہے وہ پہ لگتار یہاں پہ جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ جو سندن اگر بائی پاس ہے نو لکھا سے پونکھ تک اس کے پاس ہم موجود ہیں جو سکے تکھڑ کا آپ کو دریشہ بتا رہے ہیں یہ دیکھنے لائک ہے کیونکہ سکے تکھڑ آج پورے اوفان پر ہیں آنے بالے سمئے میں اگر بارش اور ادھک ہوتی ہے تو اس کا نقصان بھی یہاں پہ جھیلنا پڑ سکتا ہے جو سکے تکھڑ ہے پورے اوفان پر ہیں جیلا پرشاشن دورہ لگتار لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ندی نالوں سے دوری بنائے رکھیں اور آپ بات کلن ستھیتی میں جیلا پرشاشن کے نمبروں پر یہاں پر سمپر کریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ندیوں کا جو بہاب ہے وہ تیج ہے اب انڈیا نے اس پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر لائپ دریشے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے یہاں پر سکے تکھڑ ہے وہ اوفان پر ہیں جو بیاس ندی کا نجارہ بھی آج دیکھنے لائک ہوگا کیونکہ کلوں میں دیکھا گیا ہے کہ کلوں منالی میں پیچھلے برس بھی کافی نقصان لوگوں کو جھلنا پڑا تھا لیکن اب ساتھ جولائی تک جو بارش ہے وہ بتائی گئی ہے اب دیکھنا ہوگا کس طرح سے ببستہ قائم رہتی ہے اور کیا اتھل پتھل پردیش میں مجتی ہے لیکن ہماری لوگوں سے لگاتار اپیل ہے کہ ندی نالوں سے دور رہیں کیونکہ جو ندی نالوں کا جلستر ہے وہ اندینوں لگاتار یہاں پہ بڑھتا ہے اور ساتھ جولائی تک موسم بھیباگ دورہ پردیش میں ایلو لٹھ جس طرح سے جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ پوری طرح سے شٹک یہاں پہ ثابت ہو رہا ہے اسی طرح کی خبروں کے لیے جوڑے رہیں انڈیا نے اس کے ساتھ نمشکہ